ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں رشیان میجیشین کنفرمز مسلمس آر پروٹیکٹڈ فروم بلیک میجک مسلم پر بلیک میجک کالا جادو نہیں چلتا ہے یہ کسی رشیان میجیشین لڑکی نے بولا ہے جو کالا جادو شاید کرتی ہے سو یہ چیز آج کل سامنے آرہی ہے بہت سے زیادہ تو دیکھتے ہیں بھائی بہت انٹریسٹنگ سا ویڈیو ہے سٹارٹ کرتے ہیں باقی بات باہر میں کریں گے اپنے اپنے ویوز بھی آپ لکھتی جانا کومنٹ سیکشن میں سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو ناؤ اردو ٹائم لائن دیکھنے اور سننے والوں کو حفیظ الرحمن کے جانب سے السلام علیکم نظرین آج کی ویڈیو اسلام کی حقانیت اور اللہ تعالی کی بادشاہت کا زندہ ثبوت ہے شیطان کو اپنا روح بیچنے والی روس کی خطرناک جادو گرنی زہانہ کوشر جس نے لائو ٹی وی شوم اسلام اور مسلمانوں کے مطالق وہ باتے کے ہی جس نے انکر سمیت دنیا کو ہلا کر رکھ دیا نظرین سب سے پہلے ہم آپ کو اس خطرناک جادو گرنی کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ خاتون اپنے جادو سے پتروں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں اس کا یہ شیطانی عمل اس قدر طاقتور اور خطرناک ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی مگر اس نے لائو ٹی وی پروگرام میں خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کا یہ طاقتور شیطانی عمل مسلمانوں پر اثر نہیں کرتا یہ الفاظ کسی عام عامل یا بابا کے نہیں بلکہ خدا کی ذات سے منکر کال علم کی ملکہ زہانہ کوشر کی ہیں نظرین جادو قرآن مجید اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں جہاں اس عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیہ تباہ کر دی جاتی ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی عمل کا علاج بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے کالا جادو ایک ایسی نہوست ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں گرہ باندنے والوں سے میری پناہ مانگو نظرین رشن ٹی وی چینل پر کچھ دن پہلے تقریباً ڈیر گھنٹا انٹرویو ایک ایسی خاتون سے لیا گیا جو مسلسل کئی سالوں سے کالے جادو کی پریکٹس کرتی ہیں ایک ایسا عمل جہاں جادوگر اپنا روح شیطان کی سپورٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہر ناجائز کام ان کے لئے ممکن ہو جاتا ہے نظرین جب انٹرویور نے اس عورت سے سوال کیا کہ کیا آپ کو کسی انسان پر جادو کرنے میں کوئی مشکل یا مسئلہ درپیش آیا ہے جہاں چاہ کر بھی آپ اس پر جادو نہ کر سکی ہو یا آپ کو اس انسان پر جادو کرنے میں مشکل پیش آئی ہو جس کا جواب سن کر نہ صرف آپ حیران ہوں گے بلکہ آپ کو مسلمان ہونے پر فخر بھی محسوس ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید میں بیان کردہ ایک ایک حرف حق اور سچ ہیں نظرین اس عورت کا کہنا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن پر میرا یہ خطرناک جادو اثر نہیں کرتا اور وہ لوگ صرف مسلمان ہی ہیں جن پر میں لاکھ کوشش کے باوجود جادو نہیں کر سکتی دنیا میں مسلمان ہی وہ لوگ ہیں جن کی روح اور جسم انتہائی پاک ہیں مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں اس لئے میں جب ان پر جادو کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی انجانی سی طاقت مجھے ایسا کرنے سے روکتی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان کے چاروں طرف ایک طاقتور حفاظتی محور موجود ہے جو میری جادو کی مقابلے میں بہت ہی طاقتور ہیں میرے لئے ایسا ممکن نہیں کہ میرے خبیز شیطان اس پاک جسم پر حملہ کرے یا اسے نقصان پہنچائے نظرین اس کے علاوہ یہ بیان کرتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے خدا سے رابطے میں رہتے ہیں ایک ایسی طاقت جو ہر وقت انہیں دیکھتی ہیں اور حفاظت کرتی ہیں نظرین بے شک اللہ تعالی نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو وقت مقرر تک ہر آفت اور حادثے سے انسان کی حفاظت کرتی ہیں نظرین یہ عورت مزید بیان کرتی ہے کہ مسلمان چونکہ ہر وقت اپنے خدا سے رابطے میں ہوتے ہیں اس لئے مجھے وقت نہیں ملتا کہ انہیں کسی گناہ کے اندر الجھا سکوں خاص کر مسلمان دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بلکل مختلف ہیں جو ہفتے یا مہینے میں ایک بار چرچ جاتے ہیں دوسری طرح مسلمان پانچ وقت اپنے خدا کو یاد کر کے خدا کے ساتھ مضبوط رابطہ قائم رکھتے ہیں جس کے بدلے میں ان کا خدا ان کی زبردست حفاظت کرتا ہے جس کی وجہ سے چاہ کر بھی میں ان پر جادو نہیں کر سکتی جب میں کسی مسلمان پر جادو کرتی ہوں تو ایک زبردست طاقت مجھے ایسا کرنے سے روکتی ہیں میرا جسم اور دماغ مغفلوج ہو جاتے ہیں اور مجھے اپنا عمل پورا نہیں کرنے دیتی یہی وجہ ہے میرے لئے ایک مسلمان کی دماغ پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے نظرین اس کے بعد انٹرویور اگلا سوال کرتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربانہ اور اچھا ہے جس کے جواب میں خاتون نے کہا کہ ظاہر ہے میرے لئے تو نہیں پر ان کے لئے انتہائی مہربان ہے کیونکہ جب بھی میں مسلمان روح کو قابو کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی زبردست قوت والی چیز مجھے باہر لاکر پھینک دیتی ہیں اور یہ سب میں نہیں جانتی کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ شخص کسی بڑی طاقت کے حفاظت میں ہیں نظرین انٹرویور نے جب سوال پوچھا کہ کیا یہ سب صرف مسلمانوں کے کیس میں ہوتا ہے جس پر اس نے جواب دیا ہاں جبکہ میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے یہ الفاظ غیر مسلم جادو گرنی کی ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا قرآن مجید سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جٹلاوگے کیا ہمارے لئے یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی صورت میں ایسی طاقت بخشی ہے جس کے مقابلے میں خناس اور شایطین ہمارے قریب بھی نہیں آسکتے ہیں جو لوگ پانچ وقت نماز اور طہارت میں رہتے ہیں شایطین ان کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں جادو ایک حقیقت ہے جو انسانوں کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے جو لوگ پانچ وقت نماز اور طہارت میں رہتے ہیں شایطین ان کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں جادو ایک حقیقت ہے جو انسانوں کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کی طاقت رکھتی ہیں مگر دوسری طرح مسلمانوں کے پاس ایک زبردست طاقت قرآن مجید کی صورت میں موجود ہیں نظرین یہاں بات ایمان اور یقین کی ہے اگر ہماری پختہ یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی جادو ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تو بہت ہی پیاری بہت ہی صحیح ویڈیو تھی یار اس کے اندر کتنا مطلب ایک جس کو کالا جادو کرتی ہے ایک لڑکی ایک میجیشین جادو کرنی کہتی ہے وہ خود کو اور ہوگی بھی بھائی تو وہ خود کہتی ہے اپنی زبان سے کہ یار مسلمز کو بہکانا بڑا مشکل ہوتا ہے جو پانچ وقت کی نمازی ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے ہر کسی مسلم کے بارے میں نہیں کون پڑھ رہا ہے پانچ وقت کی زیادہ تر نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ ایمان پڑھ رہے ہیں کچھ لوگوں کا یقین پکا ہے وہ ایمان پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن دوسرے نہیں ہیں ہر کسی تو نہیں پڑھتا ہر کوئی پانچ وقت کی نماز یا پھر دین پر ہر کوئی نہیں چل رہا ہے ایمان پر نہیں ہے پکا پکا تو ان کو بہکانہ آسان ہے لیکن انہوں نے بولا کہ پانچ وقت کے جو پڑھتے ہیں نماز جو ایمان کے پکے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بہکانہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ شیطان یا پھر کچھ ایسی چیزیں ان کی طرف بھیجے بھی اگر یہ جو بھی اس کے قبضے میں ہیں یا پھر جو بھی ہے جیسا انہوں نے بولا تو وہ اگر یہ بھیجے بھی ان کے پاس تو وہ ٹکرا کر لوٹ آتے ہیں یہ بول دی دیں نا کچھ ایسا ڈوم ٹائپ کا سرکل سا ہوتا ہے ان کے اسپاس کو اس کو چھید کر اندر گھسنا یا اس کو توڑ کر اندر گھسنا آسان نہیں ہوتا ہے جو بھی یہ طاقتیں کالی طاقتیں بیجتی ہے یہ لڑکی کہ ان کو قبضہ کر لو اور اس کو لے کر آو ویسا کچھ ہو نہیں پاتا ہے کر نہیں پاتا ہے کیونکہ نہیں کر پاتی بکوز وہاں پر ایک سرکل ہے اس کے ایمان کا جو اللہ پر رکھتا ہے اس کا پکہ ایمان اس کی نمازیں وہ جو پڑھتا ہے اس کا قرآن جس کو وہ فالو کرتا ہے ان چیزوں کو لے کر وہ اس چیز سے پروٹیکٹڈ ہے چاروں طرف سے اس کو بری طاقتیں بری شیطانیاں جو ہیں وہ شیطان جو ہے وہ نہیں اس کو چھیت کر جا سکتا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ریشین لڑکی جس کو جو خود نماز نہیں پڑتی جس کے پاس صرف کچھ ایسی طاقتیں ہیں قبضے میں جو کسی سے کچھ بھی کروا سکتی ہیں غلط برا تو وہ سب خود اپنی زبان سے بولا اس نے فقر اپنے آپ پر مسلم ہونے پر فقر کرو ہونا چاہئے نہیں کر رہے فالو تو اگر اپنے اسلام کو تو کرو کب کرو گے ایسے لوگ مان رہے ہیں دنیا میں لیکن مسلمان نہیں مان رہے افسوس تو اسی بات کا ہے بھائی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں آئی ہوپ کہ آپ نے آپ پسند کیا ہوئے اس ویڈیو کو بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف بیشی بیشی